اسلام علیکم ڈیئر ویوورز پاکستان میں منشیات کے کاروبار، استعمال اور افراد، خاندان اور معاشرے پر اس کے سنگین اثرات کے بارے میں یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں عام استعمال ہونے والی منشیات پر روشنی ڈالیں گے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں اپنی موضوع کے ساتھ آپ کے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ کون سی منشیات استعمال ہوتی ہے؟ بلکل یو آر کریکٹ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی منشیات ہشیش یعنی چہرس ہے چہرس کو انگریزی میں کہنے بس کہتے ہیں اور یہ بنگ کے پودے سے حاصل کیا جاتا ہے جو زیادہ تر پاکستان کے شمال مغربی قبائلی ازلا میں کاشت کیا جاتا ہے چہرس آج کل ایک فیشن بن گیا ہے اور آپ کسی بھی دکان مسجد پارک یا تقریب میں جائے تو وہاں پر آپ کو سام کی طرف دہراتا ہوا بلکاتا ہوا چرس کا دعا نظر آئے گا یہاں تک کہ یہ زہر ہمارے تعلیمی اداروں یعنی سکولز کالیجز اور یونیورسٹی تک بھی پہنچ گیا ہے اور اولیاء اللہ کے مزاروں اور عرص کے مواقع پر تو چرس سواب سمجھ کر پیا جاتا ہے تاہم میں آپ کو بتاتا چلو کہ چرس پینے میں کوئی سواب نہیں ہے کیونکہ چرس ایک زہریلہ منشیات ہے اور اسلام نے ہر قسم کی منشیات کا استعمال حرام قرار دیا ہے کیونکہ منشیات کے استعمال سے ایک انسان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ صحت اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم منشیات استعمال کر کے اس کو تباہ کرے بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ صحت اس لیے دی ہے کہ ہم اس کی عبادت کرے اور اس کی مخلوق کی حدمت کرے چرس اگرچہ ایک اچھا اپیٹائزر یعنی گوک لگانے والی اور انٹی ڈپریسنٹ یعنی شدید ڈپریشن میں ذہنی سکون دینے والی منشیات ہے اور اس میں اسے کیمیکلز بھی پائے جاتے ہیں جو کینسر کے خولیوں کی بناوٹ کو روکتا ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ چرس میں سندھ اس سے زیادہ مزرسیت کیمیکلز بھی پائے جاتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان چرس پیدا کرنے والی ممالک کی پیرست میں افغانستان اور مراکو کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان کی کل عبادی کا تین اشاریہ چین فیصد چرس کے نشک علانت میں گرفتار ہے پاکستان میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی منشیات افیوم یا افیوم سے تیار کی جانے والی منشیات ہے افیوم پوسٹ کے پودے سے نکلنے والی دودھ سے زیادہ سفید مایا مادہ سے حاصل کیا جاتا ہے اگرچہ افیوم فلو نزلہ زکام کانسی اور شدید ڈپریشن میں ذہنی سکون کیلئے بہت زیادہ کرامت ہوتا ہے تاہم اس کو منشیات کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کو منشیات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج تباپن ہوتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں افیوم پیدا کرنے والے ممالک کی فیرس میں نوے نمبر پر ہے اور پاکستان میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ افیوم یا افیوم سے تیار کی جانے والی منشیات کی علانت میں گرفتار ہے افیوم سے کمیائی عمل کی ذریعے اور بھی بہت سی منشیات تیار کی جاتی ہیں جن کو ہم ٹکنیکلی اوپیوڈ کہتے ہیں اوپیوڈ میں سب سے پاپولر یعنی مقبول منشیات ہیروین ہے جو سپید پاودر قسم میں ہوتا ہے ہیروین کو جلا کر اس کا دعا اندر لے جا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو سرنجز کی ذریعے براہ راست کون میں بھی انجکٹ کیا جا سکتا ہے تاغم ہیروین کا استعمال جس طریقے سی بھی ہو اس کے نتائج تباپن ہوتے ہیں اور اگر ایک بندہ مسلسل ہیروین استعمال کرتا ہے تو وہ دو سے تین سال کے اندر اندر موت کی موں میں چلا جاتا ہے اوپیوڈ کی دوسری اہم ترین قسم کو ہم پینٹازوسین یا سوسیگون کہتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر متوسط یا شدید نوعیت کے درد میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تاہم اس کو منشیات کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کو منشیات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بھی تباکن ہوتے ہیں تاہم پاکستان میں پینٹازوسین یا سوسیگون کا بطور منشیات استعمال بہت کم ہے اوپیوڈ کی ایک اور مفید لیکن خطرناک قسم مورفین ہے مفید اس لیے کہ مورفین متوسط یا شدید نوعیت کی درد میں بہت زیادہ کرامت ہوتا ہے تاہم اس کا استعمال بھی بطور منشیات کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کو بھی بطور منشیات استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج تباکن ہوتے ہیں پاکستان میں ایک اور منشیات بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے جس کو ہم آئیس کہتے ہیں آئیس بنیادی طور پر میتم پیٹامین کی ایک کرسٹل فارم ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے آئیس بنیادی طور پر افیڈرین کو لیٹیم، ایمونیا، نمک کے تیزاب، گندگ کے تیزاب اور سرخ فاسفور کے ساتھ ملانے کی ذریعے تیار کیا جاتا ہے آئیس کو جلا کر اس کا دوہ اندر لے جا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو اورلی یعنی مو کی ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کو سرنجز کی ذریعے براہ راست کون میں انجکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تاہم جس طریقے سے بھی اس کا استعمال ہو یہ بہت زیادہ فیٹل یعنی مخلق ہوتا ہے اور اگر ایک بندہ مسلسل آئیس استعمال کرتا ہے تو وہ بھی دو سے تین سال کے عرصے کے دوران موت کی مو میں چلا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آئیس پینے والوں کی تعداد انیس ہزار سے زیادہ ہے تاہم میرے خیال میں یہ عدد و شمار بہت کم ہے اور میرے یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئیس استعمال کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ آج کل مارکٹ میں ایک اور ڈرگ یعنی منشیات بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے اور اس کے استعمال میں بے تہرشہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جس کو ہم ایکسٹیسی یعنی دل فرید کشی دینے والی منشیات کہتے ہیں اس منشیات کو ہم میتائلین ڈائی آکسی میتم پیٹامین بھی کہتے ہیں کتنا مشکل نام ہے جب نام اتنا مشکل ہے تو اس کے اثرات کتنے تباکن ہوں گے آپ اس کے بارے میں لازمان سوچیں یہ ایک مسنوعی منشیات ہے جو کہ ٹیبلٹس یعنی گولیوں کی صورت میں دستیاب ہے اس منشیات کے استعمال سے دیکھنے سننے اور چونے کی حصوں میں ہیلو سینو جینک کیفیات یعنی اثرات پیدا ہوتے ہیں اور بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنت میں ہے یعنی اس منشیات کے استعمال سے ایک بندے کو بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے تاہم آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اثرات زیادہ سے زیادہ ایک مہینے تک رہتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد پھر یہ تباہی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اگر بندہ ان ٹیبلٹس کو یعنی ایکسٹیسی کو ایک سال تک مسلسل استعمال کرتے ہیں تو ان کی جتنی بھی جو اندرونی نظام ہے یعنی نظام دورانی خون، نظام انحساب، میموری اور باقی جو سسٹم سے وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور اگر بندہ اس کو مسلسل استعمال کرتا رہے تو دو سے تین سال کے عرصے میں وہ موت کی موں میں چلا جاتا ہے اور زیادہ تر جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ ایکسٹیسی کو پارٹیز اور ڈانس وغیرہ کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں گلو یا پینٹ تینر کو بھی بطور منشیات استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جب بندہ ان منشیات کا استعمال شروع کرتا ہے تو پھر وہ آگے چلا جاتا ہے واپس ہی کے راستے تقریباً بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہر طرح کی منشیات استعمال کرتا ہے تو امید اے ڈیئر ویورز آپ پاکستان میں عام استعمال ہونے والی منشیات کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹون کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو منشیات کے متعلق پاکستان میں قانونی اور انتظامی ڈانچے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تینک یو ویرے مچ